یہ کہانی ایک دور کی ہے جب ایک بچہ جس کا نام عبداللہ تھا ایک بڑی اور عبار کرانے میں پیدا ہوا جس کے والدین اور گھر والے سے بہت محبت اور تعلیم دنے میں دلچسپی رکھتے تھے عبداللہ بچپن صحیح دینی تعلیم اور اقلیات کو بہت اہمیت دیتا رہا ایک دن عبداللہ کے والد کی وفات ہو گئی اس دھوکے اور بڑے واقعہ نے عبداللہ کے دل کو سنبھالنے میں بہت دیر لگئی اس کے بعد عبداللہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والد کی تعلیمات اور اقلیات کو زنگی میں عمل میں لانے کے لئے بہت محنت کرے گا عبداللہ کے دل میں ایک امیق علمی لگن شروع ہو گئی اور وہ مذہبی کتب پڑھنے اور علمہ سے سکھانے کے لئے مشغول ہو گیا اس کی زنگی کا مقصد بن گیا کہ وہ لوگوں کی مدد کرے انہیں دلنی تعلیمات دے اور ان کی مشکلات حال کرے ایک دن عبداللہ کو ایک مسجد کی امام نے اپنے پاس بلا لیا امام نے بتایا کہ وہ ایک دورانی کے لئے وہ مسجد کے علم بن کر خدمات انجام دینے کے لئے منتقیب ہو گئے ہیں عبداللہ نے خوشی سے اس پیشے کو قبول کیا اور اپنے زنگی کا مقصد حقیقت میں پورا کرنے کا فرصد حاصل ہوا عبداللہ نے مسجد میں مذہبی تعلیم دینے کے علاوہ محللہ کے لوگوں کی معاشراتی معاشی اور روانی مشکلات کرنے کی کوشش کی اس کی عبادت اور خدمات نے اسے لوگوں کے دلوں میں عزت کا مقام حاصل کیا ایک دن ایک فقیل شخص عبداللہ کے پاس آ کر اپنی مشکلات بیان کی ہے وہ بہت گرہ ہوا اور پریشان تھا اور عبداللہ سے مدد کی درخواست کی عبداللہ نے اس کی سنی اور اس کی مشکلات کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی اس نے اپنے دینی تعلیم اور تعلیمات کا استعمال کر کے اس فقیل کی مدد کی اور اس کی زنگی مراہد کے اقدامات بتائے اس واقعہ نے عبداللہ کے علم و علم کی نشان میں اضافہ کی اور اس کے روانیت کو مزید بلند مقامات پر پوچھایا وہ اب ایک محبوب علم دین بن گئے جس کی خدمات کو لوگ یاد رکھتے تھے اس واقعہ نے عبداللہ کے علم و علم کی شان میں اضافہ کیا اور اس کے روانیت کو مزید بلند مقامات پر پوچھایا وہ اب ایک محبوب علم دین بن گئے جس کی خدمات کو لوگ یاد رکھتے ہیں عبداللہ کی خدمات سے نے ایک عظیم انسانیت پروسی اور دینی محنت کے مسائرہ کا نمائی بنایا اور وہ اپنے محلہ میں ایک روشن فرد بن گیا جس کی ہر زبان پر ان کی باتیں سنی جاتی اور قدر کی گئی اس کی عظیم یہی تھی کہ وہ دنیا کے مختلف کونوں سے آئے لوگوں کی مدد کرتا تھا عبداللہ کی زنگی گزارش دن میں دن پلتے گئیں وہ مسجد میں علم علم و تلیم دینے کے علاوہ محلہ کے نوجوانوں کو بہترین اخلاق کیا تو دینیس کا باتیں سکانے دینے میں مصروف رہتے تھے ان کی حسن خلقی اور اخلاق یار نے لوگوں کو ان کی طرف متاثر کیا اور وہ ان کے مشورے لینے اور ان کے ساتھ وہاں زورانے لگے ایک دن ایک مسجد کی تمیرات میں مدد کرتے وقت عبداللہ نے ایک مسجد شخص کو دیکھا جو تھک کر بیٹھا ہوا تھا وہ شخص باری مشکلات کا سامنا کر رہا تھا اس کی باتوں سے ظاہر ہوا کہ اسے خوراق کی کمی کا سامنا ہو رہا ہے عبداللہ نے اس کو اپنے گھر بلایا اور اس نے دعویٰ دی کہ وہ اپنے گھر پر خورا کریں اس شخص کی مدد کرتے وقت عبداللہ نے اس کی زنگی کے بارے میں سنا کہ وہ کبھی ایک مرد شخص تھا مگرہ وہ پریشانیوں میں گیرا ہوا تھا عبداللہ نے اس کے مسائل کا حال تلاش کیا اور اسے ایک مقبول انصافی ادارے کے ساتھ رابطے میں لائیا جہاں سے اس کے حقوق کا حصول ہو سکتا تھا اس کی مدد کر کے عبداللہ نے اس شخص کی زنگی میں نہیں روشنی ڈالی اور اس کو انصاف کے راستے پر لائیا عبداللہ کے انکاموں نے لوگوں کے دل میں ان کی محبت اور اعترام کو مزید بڑھایا وہ اپنی معبوب مسجد میں ایک بارے آدمہ دین بن گئے اس کی خدمات کو دنیا بر میں قدر کیا جاتا ہے ان کی زنگی اور عالم نے لوگوں کے دنیا ادارے کے لائے گیا تو انہیں سانی ادارے کے حقوق کے بارے میں سمجھایا اور ان کے مشکلات کا حل کرنے کے تلاش کا سبق دیا عبداللہ کی محبت اور خدمات کا جذبہ نے اس کو مختلف لوگوں کے قلیب لائیا وہ مسجد میں عالمہ دلیم کے دنیا دینے کے ساتھ غریب اور مطاجوں کی مدد کے لئے بھی فعل رہے اس نے ایک قیراتی فیصلہ کیا کہ وہ ہر معبنی ذاتی اخراجات سے خود چچا نکال کر مطاجوں کی مدد کے لئے اتحاس کر دے گیا اس کا یہ امر لوگوں کو ان کی انسانیت پر فخر ہوا اور اس کی سرورہ ختمت کو سرانے لگے ایک روز ایک مسجد کی محفر میں عبداللہ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو اپنے زنگے کے ساتھ بہت زیادی کورا آتا وہ مسجد کے باہر کرا ہو کر لوگوں سے مصبعان پر کر آتا اور ان کو دینی تعلیمات کے بجائے غور رہا پر چلانے کے لئے مطرق تھا عبداللہ نے اس نوجوان کو سنبھالا اور اس کے مسائل کو حل سمجھنے کی کوشش کی وہ اس مسجد میں آ کر دینی محفروں میں شامل ہونے کی دعوت تھی اور اس سے دینی علم اور حقائق کے ساتھ اگاہ کیا نوجوان کے سنبھالنے اور دینی تعلیمات پر ہڈائر کرنے میں عبداللہ کی کوشش نے کامیابی حاصل کی اور وہ اب بھی اس نوجوان کا رہنمہ بننا رہا ہے اس طرح عبداللہ کی اعتماد نے یہ صرف نام سے مولکہ مولا بلکہ پورے شہر میں انسانیت خلیقیات اور دینی تعلیمات کی روشنی پر قیردی اس قانعے سے ہم یہ سبقہ ارسل ہوتا ہے کہ حقیقی قائمیابی اور حزت اس قدر حاصل ہوتی ہے جب ہم ایک دوسرے کی مدر کیلئے اپنے علم محنت اور دینی روشنی کے استعمال کرتے ہیں عبداللہ کے مثال ہمیں یہ پیٹھاتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زنگی کو دوسرے کیلئے مفیٹ بنانے کی کوشش کریں اور ان کی مشکلات میں مدر کریں تاکہ ہم اس دنیا میں اپنے موجودگی کی ہمائنی دے سکیں اور آخر عرب میں ہمیں ایک اچھا راستہ تیہ کر سکیں موسیقی